اب سماج میں کیا کیا کام کرنا آپ کو چینج کے لیے کون کون سے چیزیں جو آپ جا کر باہر کر سکتے ہیں اس کو آپ سنی یاد رکھیں اور اس میں آپ کو بہت ساری اچھی باتیں اور فائرے کی چیزیں ملیں گے پہلی چیز جو آپ کو کرنا یاد رکھیں جہاں سے آپ شروع کریں گے اپنے گھر کے اندر چینج لائیے اس لیے کہ جو چیز آپ چاہتے باہر ہو اپنے فیملی میمبرز کو بتائیے چونکہ آپ کو جو چینج لانا ہے اس کے لیے اور بھی لوگ چاہیے آپ کے جیسے آپ کے جیسے آپ کے کلاس میٹ یا آپ کے سکول میٹس ہو سکتے ہیں آپ کالیج جائیں گے ہو سکتا ہے یہاں سے آپ کے کالیج میٹس ہو سکتے ہیں یا آپ آگے جائیں گے تو آپ کے کلیگز ہیں جو ساتھ میں کام کریں گے آپ کے آپ کو ویسے لوگوں کو اپنے اطراف جمع کرنا پڑیں گے تو آپ کے پیرنٹس ہیں سیبلنگ دوسرے بچے جو گھر میں آپ کے بہن بھائی ہوتے ہیں ان کو آپ کے آئیڈیاز بتائیے اور کہ ہم کو کوئی ایک شروعات کرنا گھر کے اندر کیا چینج لائے سکتے ہیں کیونکہ دیکھئے ج جو گھر ہوتا ہے نا سماج کا سب سے چھوٹا حصہ ہے اس میں چینج آیا تو باہر چینج آ سکتا ہے جیسے اگزامپل دیتا ہوں اگر آپ کو یہ عادت ہو جائے کہ گھر میں آپ جو کچھرا نکالتے ہیں کچھرے کے ڈس بین میں ڈالتے ہیں تو آپ کو کیا عادت ہو جائیں گے معلوم باہر بھی آپ وہی کام کریں گے کہ کچھرا جب بھی ہوں گا اس کو اٹھا کر ڈس بین میں ڈالیں گے آپ یہ ایک عادت پر ہے یاد رکھی اس کی جب عادت ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ جسو کہتے ایک آدمی کا مزاج بن جاتا ہے کہ وہ ایسی رہنا چاہتا ہے سمجھے آپ بات تو لہٰذا آپ کو کیا کرنا ہے گھر سے یہ مشن چالو کرنا ہے چینج کا یاد رکھی اب آپ کو کیا کیا چینج لانا ہے سوشو ایکنومیکل ریفارمز کے لیے آپ نے کوشش کرنا یاد رکھی جیسا سماج میں دیکھیں سب سے پہلے ایجوکیشن کے لیے آپ کو سٹرگل کرنا ہے کہ آپ ایجوکیشن گین کریں اور آپ کے ساتھ آپ کے محلے میں جو لوگ ہیں وہ بچے وہ بھی ایجوکیٹڈ ہو یاد رکھی اور آج بھی آپ اس کے لیے کوشش کر سکتے یاد رکھی آپ ایک عزم اٹھا لے کہ یہ کرنا ہے ہم کو آپ کر سکتے ہیں میں کو ایک اچھے سے ایک واقعی یاد ہے میں کنٹری کا نام میں کنفیز ہوں یوگانڈا تھا یا روانڈا یہ ایفریقہ کا ساؤتھ ایفریقہ کا ایک کنٹری ہے وہاں ایک دن ہے اس دن کو وہ کہتے ریانز دے ریان اب ریان کونے وہ جان لے تو پھر ریانز دے کیا آپ سمجھ جائیں گے ہوا یہ کہ وہاں ایسا پانی لوگ پیتے ہیں یاد رکھی اس کنٹری میں جو پانی جنرل یہاں اپس گٹر سے بہتا ہوا جاتا ہے پانی نہیں ہوتا ان کنٹری سے تو جب یہ بات پتا چلی ایک بچے جس کا نام ریان تھا تو اس نے کہا کہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو ایسا پانی پیتے ہیں اور بہت چھوٹا بچہ تو اس نے ایک مشن اٹھا لیا کہ اسے پتا چلا کہ 2000 ڈالرز اگر جمع کر کے میں بھیج دوں گا اس کنٹری میں تو ایک بورویل خود سکتے جس سے پینے کا پانی وہاں آ سکتا ہے اس نے ایک بیڑا اٹھا لیا ریان نے اور اتنی محنت کیا اس نے 2000 یاد رکھی کوئی مزاق نہیں ہوتا ہے یہ ان کے لیے بھی بڑی رخم ہوتی وہاں بھی یاد رکھی جیسا وہ کنٹری کے ویلیو بھی زیادہ کرنسی کی تو وہاں پیمنٹس بھی سیلریز بھی کم ہوتی یاد رکھی سمجھ رہا جیسا اب اگر کوئی چلے جائے تو کوئیت میں آپ انجینئر بلکے جائیں گے تو 500 جو ہے آپ کی جو ہے دینار چلیز ہوتی 500 600 600 روپیز وہاں کے لیکن خیر کنجواجن میں بہت ہو جاتے ہوں تو جیسا ہوتا ہے تو 2000 اس کے لیے بھی چیلن اس نے سوشل میڈیا کو شروع کیا استعمال کرنا جو اس ٹائم میں تھا لوگوں کو اپیل کیا گروپس میں گیا ڈیفرن جگہ گیا چیریٹیز کیا وہاں چیریٹی کا کھانا بھی ہوتا ہے وہ لوگ ایک کھانا رکھتے ہیں اور اس کے فوڈ کا کاؤس تھوڑا زیادہ ہوتا ہے ایسا اگر بھائی 10 ڈالرز میں تو وہاں 15 20 میں ملتا ہے تاکہ ایکسٹر جو فنڈ آئیں گا وہ اس میں کام ہے تو وہ اس نے چیریٹی کاؤس کے لیے کھانا کیا ڈینرز کیا یہ کیا تو 1000 ج اور اس نے اس کنٹری میں بھیجا وہاں وہ چیز پہنچی جو کہ سب سمجھے تھے کہا پوسیبل ہوں گا اور ایک بچہ کیسے کر لیا اس نے اس نے سوچ لیا کہ چینج لانا ہے سمان اور وہاں سے 2000 ڈالرز وہاں بھیجے گئے اور ایک بورویل خاص کھودا گیا اور اس گاؤن کے اندر لوگوں نے ایک وہ دن جس دن پانی نکلا زمین سے اور ان کو صاف پانی پینے کو ملا انہوں نے اس دن کا نام رکھ دیا داریانز دے مطلب اس نے جو ہماری مدد کی تو دیکھیں ایک بچہ کہاں بیٹھا ہے وہ وہاں سے سوشل چینج کہاں لارہے ہو ایفریقا کے ایک چھوٹے سے کنٹری میں تو یہ ہوتا ہے تو آپ کو سوچ لینا ہے کہیں کام کرنے کے عادر تو فرسٹ کام کیا ہے ایڈوکیشن آپ یہ کوشش کریں گے کہ آپ اپنے اطراف کے بچوں کو ایڈوکیشن یا تو اسکول میں داخلہ دلائیں گے ان کی فیس نہیں ہے تو اس کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کے جو آپ کر سکتے ہیں اور اس سے زیادہ اگر وہ نہیں جا سکتے تو آپ جو ایڈوکیشن یہاں گین کر رہے ہیں تھوڑا سا ان کو پڑ رہا ہوں وقت نہیں ہو رہا سکول میں آلریڈی آور بڑڈن ہے ایڈوکیشن میں اب آپ جا کے بڑھ رہے پڑھا ہوں لیکن میں آپ کے ایک ایڈوکیشن دوں آپ دوسروں کو پڑھائیں گے نا تو آپ کا ایڈوکیشن بھی اچھا ہو جاتا ہے یہ میں نے خود اپنے لائف میں دیکھا ہوں یادرکی آئیے میں ایک ایڈوکیشن دیتا ہوں چونکہ اس لائف سے میں گزرا ہوں اس لیے میں اپنے ایڈوکیشن دے رہا ہوں میں ایم سی ایر میں آیا بی ایس میری ہے جو چکی تھی گراجویشن میں میں سوچ رہا تھا لوگوں کچھ دین کی بات بتاؤں تو سوچا جو میں ایڈوکیشن گن کرتا ہوں یہ ہی بتاؤں گا سب تو میں جو کالیج میں پڑھتا تھا ڈیلی وہ چیپٹرز میں شام میں آکے جو سٹوڈنٹس ویک تھے بولتا تھا میرے پاس کمپیٹرز کے آجاؤ میں شام میں پڑھاؤں گا آپ لوگوں میں ٹیچر نہیں ہوں مجھے ٹیچنگ ایکسپیرینس نہیں تھا جو میں سکھ رہا تھا میں نے سوچا لوگوں کو سک کہوں جیسا میں خوران سکھ رہا تھا تو بتا رہا تھا حدیث سکھ رہا تھا تو بتا رہا تھا تو میں نے سوچا ایڈوکیشن بھی کیوں چھوڑنا اس کو بھی امپارٹ آپ ان باتیں گے تو میں نے کیا کیا جو چپٹر میں کالیج میں ہوتا اس کو پڑھتا تھا اور لوگوں کو فری پڑھاتا تھا تو دو چار پانچ دن میں میرا ایکسپینیشن لوگوں کو پسند آنے لگا تو بہت سٹوڈنٹس ہو گئے میرے دس پندہ سٹوڈنٹس ہو گئے اب میں سب کو پڑھا رہا ہوں م تیچر بھی ساتھ میں کچھ بی ایسی کمپیٹر سائنس کی بچے آئیں لگے میں ان کو پڑھائیں لگا میں نے خوب پڑھایا ان کو اچھا میں اب تک بی ایسی تک رینگھولڈر نہیں تھا پرسندیج تھی کہ فرس کلاس آ رہے لیکن کو رینگھولڈر ہوتا نا ٹاپرس میں ویسا نہیں تھا اب میں نے خوب پڑھایا بچوں کو اب فرس سیمیسٹر کے اگزام آ گیا اگزام دینے گئے وہ ہی سوچتے کی کچھ تو بھی پرسندیج فرس کلاس میں انشاءاللہ ساتھ پرسند تک آئی جائیں گا اب جا کے اگزام دیکھ کر آ گیا اب اگزام جب دیکھ کر آ گیا ریزلٹ آ گیا تو اب ریلٹ آ گیا تو ہم نیچے دھونتے جارے رینگنگ کاؤں گے 30 سٹوینٹس ہی ایڈمیشن لے سکتے تھے امسی میں جب سٹس کم ہوتے تھے اب نیچے دیکھتے جارے 30 29 27 اب ایسا جارے نام آ رہا ہی نہیں آپ سمجھ رہے نام آ رہا ہی نہیں لسٹ میں اوپر نام آ رہا ہی نہیں لسٹ میں اوپر نام آ رہا ہی نہیں تو ایک میرے ساتھ ہمارے دوست تھے وہ بھولے ارے تم سیکنڈ آگے گلاس میں میں سیکنڈ تھا مطلب میں ٹاپرز میں چلا گیا میں کیسے کیا ٹاپرز میں محلوم آپ کو اپنی سٹیڈیز کی وجہ سے نہیں دوسروں کو پڑھانے کی وجہ سے چونکہ جب میں لوگوں کو پڑھاتے رہا نا اور جب میں پیپر لکھنا شروع کیا تو وہ ٹیچر سمجھتے تھے کوئی ٹیچر سے اگزام دینے ٹیچر اگزام دینے آگا چونکہ اب میں ویسا نہیں لکھتا جیسا بچے لکھتے تھے ایک آ لیبر آیا جب پڑھاتا ہے پوائنٹ وائز چیزوں کو لکھنا اس کے اندر چیزوں کو ہائلائٹ کر کے بتانا مین پوائنٹ کیا تھا وہ میں نے سیکھ لیا تھا جب میں سیکنڈ آ گیا اور اس کے بعد میں کلاس میں سیکنڈ تھرڈ ایسی ٹاپر رہا کیسے کس وجہ سے معلوم صرف دوسروں کو پڑھانے کی وجہ سے صرف علم کو باٹنے کی وجہ سے میرا علم بھی بڑھا علم کے ساتھ رینگ بھی بڑھ گیا میرا سمجھ رہا بات اور تب سے میں نے ہر چیز جو میں نے نولیج گین کیا سب کو پ موڈل لاؤ جو مسلمز کا جو پرسنل لاؤ جلتا ہے تو میں یہ اپنے کالیج میں ایکسپلین کرتا تھا جب جب میں کالیج میں گیا تو چونکہ یہ تو ہماری سٹیڈیز پارٹی تھا اسلامی سٹیڈیز میں سے میں ایکسپلین کرتا تھا ٹیچرز بھی میرے سنتے تھے میرے سے موڈل لاؤ کیا ہے سمجھ رہا تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے تو پہلا کام آپ کو ایڈوکیشن میں خود آگے بڑھنا ہے آپ پیچھے نہیں رہیں گے انشاءاللہ ایڈوکیشن میں سکول نہیں گئے آپ ان کے لئے کوشش کریں گے اچھا آپ یہ بھی سن سکتے میں تو بچہ ہوں میں کیا چینج لاؤں گا نہیں یہ آپ کی غلط سنچیں آپ ارادہ کیجئے آپ آگے بڑھئے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں گا عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا یاد رکھی وہ عزم ہوتا ہے ارادہ ہوتا ہے پکا ارادہ آپ کر لے تو آپ دیکھیں آپ کر سکتے ہیں تو فرسٹ کام کرنا ہے ایڈوکیشن ڈیولپمنٹ کا آپ کے ایریا میں کرنا ہے چونکہ ایڈوکیشن ہی ایک چ چیز ہے جو نیشن کو چینج کر سکتا ہے یاد رکھی علمی ایک چیز ہے یاد رکھی اور نالش پاور ہے آج کی دور میں یاد رکھی اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت تو پہلا کام یہ کرنا ہے یہ ہو گیا فرسٹ چینج ایڈوکیشنل چینج سیکنڈ کیا کام کرنا ہے معلوم آپ کو سوشل چینج کرنا ہے سماج میں کون سا سوشل چینج سوشل ایویلز جو ہے اس کو نکالنے کوشش کرنا ہے پہلی سوشل ایویل جس پہ آپ کام کریں گے جس کی تعلو سے میں آپ سے اپیل کروں گا وہ یہ کہ لوگوں کو ایڈکشن سے دور رکھے اور چلتے پھڑتے لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کرے جو بھی یہ کام کرتا ہے یہاں تک کہ پان کی دکان والے کو بلتے جائیے کیا تمباکو بیچتے والا ہے درست نہیں والا تاکہ آپ بھی اس چیز سے نفرت کرے ہمیشہ اور دوسروں کو بھی یہ سکھائے کہ یہ چیز غلط ہے چونکہ میں نے دیکھا یوتز کو نوجوانوں کو کہ شروعات ایسی ہوتی چھوڑی چیز سے معلوم آپ کو پان کی دکان پر چلے گئے وہ ایک پان لے لیا پھر سپ پھر اس کے بعد وہ ایک پڑی آتی ہے گھٹکا بولتے ہیں اس کو ہے نا پڑی بولتے ہیں عام جوان ہیں پھر وہ یوت نوجوان کیا سمجھتے ہیں جب ایٹ نائن ٹین میں ہوتے ہیں کہ یہ کھانے سے ہم بڑے ہو جاتے ہیں غلط فہمی ہے لیکن یہ کھانے سے آپ چھوٹے دبلے پتلے خراب مو تک نہیں کھلتا گول گپے کھایا تو مو نہیں کھلتا کیا بلتے آپ گول گپے پان ہی پوری تو تمباکو کھانے والے دیکھ تو ایک تو حض بھی نہیں سکتے معلوم ایسا کسی نے حس پورے داد پی لے ہیں تو حس نہیں سکتا آپ کوئی چیز کھانے کو بڑی دے دے تو ہم کیا کرتے تھے سکول میں کالج میں کچھ بچے کھاتے تھے ان کو پانی پوری والے کے پاس بولتے تھے آج فری ہمارے طرف سے اور اس کو بڑی بڑی دالوں بولتے تھے پانی پوری اب یہ کیا ہوتا تھا دو انگلی زیادہ مو نہیں کھلتا جو لوگ کھاتے مانو کھلتا نہیں تو بچارہ کھا رہا گر رہا ہم نہیں آتے کھانے کے لیے تو ہم کو ستانے لاتے تو آپ سب سے پہلے ہر خ اسم کا نشہ نارکوٹیکس منچیات ڈرگز انٹوکسیکن اس سے بچنا ہے انٹوکسیکن صرف شراب نہیں یاد رکھی شراب نہیں ایک رول بتاؤں میں آپ کو انٹوکسیکن کونسی چیزیں سمجھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروفیٹ محمد نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ چیز جس کے کھانے سے چکر آئے وہ نشہ ہے اقل جس سے ماری جاتی ہے دیکھئے آپ نے پہلی بار ٹوبیکو اگر موہ میں ڈالا غلطی سے بھی ڈالا ہوں گا تو کیا ہوتا ہے ملو آپ کو پورا پسینہ آ جاتا ہاتھوں پر اور ڈیزی نے فوراں چکر آتے اور آپ کو بیٹھنا پڑتا آنی چیز تو یہ چیز کھانے سے کیا ہوا آپ کو اس کا مطلب یہ کیا ہوا نشہ کرنا اسلام میں حرام ہے یاد رکھی تو آپ کو اس سے بچنا ہے ہمارے پاس بہت سارے یوٹ نشے کو شروعات ایسی ہوتی چھوٹی چیزوں سے پھر وہ گھٹکے کے آدھ لگ جاتی پھر آدمی راستوں کو اور دیواروں کو رنگنا شروع کر دیتا پینٹنگ چالو ہر طرف لوگوں کے فرنیچرز پر ہوتلز کے کارنرز پر اتنا پرابلم ہو گیا کہ گورنمنٹ آفیسز میں لوگوں کو بھگوان کی مورتیاں لگا دینا پڑی سٹیئر کیسز پر تھوکنا نہیں بولکے لوگوں نے صرف محلوم آپ پورے بمبائی میں یہ حال ہے ہر گورنمنٹ آفیسز کے کارنر پر سیڈیو پر لوگ تھوکتے تھے تو ایک ایک بھگوان کی تصویر ہونے لگا دیتا کہ کامانس کام تھوکنا بن کریں گے جہاں مسلم میجوریٹی ایریا تو وہاں چاند تارہ لگا دیا جہاں کرسچن ہے تو وہاں کروس لگا دیا لوگ سن رہے نہیں مان رہے نہیں تو گویا پھر ہمارا یوت کیا کرتا پھر رنگ دینا چالو گردار چیز کو تھوک رہا ہے سٹائلوں سے تھوک رہا ہے وہ کیا سمجھتا ہے میں کیا ہو رہا ہوں بڑا ہو رہا ہوں اسے سوشل چینج کیسا آئیں گا آپ چھوٹے ہو رہے ہیں اسے اس سے ہلت خراب ہو جاتی کوئی آدمی جو انٹوکسیکیشن کرتا نشا کرتا ہے اچھا باکسر اچھا سویمر اچھا رنر اچھا سیکلیس بنی نہیں سکتا ہے چونکہ اس کے فیبرے ساتھ نہیں دیتے اس کا احساس لینے سمجھ رہے ہیں آپ کو تو آپ کو نشا انٹوکسیکن سے اپنے آپ کو بچانا یہ میری بات کو خود بھی بچنا دوسروں کو بچانا اب آپ تھوڑے اور بڑے ہوتے ہیں جب کالیج میں سل جاتے تو کالیج میں ایک نئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے وہ کیا تھی معلوم کوئی دوست آتا آپ کو اور بولتا ہے یہ پیو اب تک تھوک رہے تھے اب دھواں اڑاؤ آپ سمجھ رہے ہیں اب تک تو صرف سپٹ کر رہے تھے تم کالر وہ کر رہے تھے اب انجن بھی چلایا جائے انجن دھواں نکلتا گاڑی چلتی ہے تو اچھا آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں معلوم ابھی چھوٹے تھے نا سکول سے نکلے کالیج گئے آپ سمجھتے ہیں بڑے ہونے کی علامت یہ ہے کہ میں یہ کام کروں تو میں بڑا کیا لاؤں گا اب آپ نے کالیج میں بول دیا میں نہیں پیتا تو دوسرے کیا بولتے ہیں معلوم لوز یہ بہت خطرناک رہتے ہیں یہ شیطان صفت دوست رہتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ارے بچا آگیا سکول کالیج میں ہم نے بچا آگیا کیوں بچا آگیا سموکنگ نہیں کرتا دودھ لاؤ اس کے لئے پومیٹر دال کے پھلاؤ اس کو بوس دو کامپلائن دو اس کو ارے اب اب ہم کیا ہو گئے بڑے ہو گئے آپ بڑے ہونے کی جس کو بلیں گے سائن کیا ہے نشانی کیا ہے اب ہم کالیج میں سموکنگ کریں گے کوئی سموکر کو آپ اچھا سپورٹسمن نہیں پائیں گے کبھی یاد رکھی چونکہ سموکنگ کیا کرتا ہے آپ کو برباد کر دیتا ہے آپ کے پورے چیزوں کو کنٹرول کر لیتا ہے اتنا کنٹرول کرتا ہے اب میں اب وہ کیا بولوں جو سموکرز ہوتے ہیں تو وہ کہاں بھی گھر کے اندر کہاں سموکنگ کرتے ہیں جا کے ٹائلٹس باتروم کرتے ہیں نا کرتے ہیں کیوں تو سموکنگ کے بغر کیا ہوتا ہے نیچرلی جو کام آپ بچپن سے بغر کچھ بولے کے کیے آ رہے تھے نیچرل ہے نا آدمی کو یورینیشن ہے ڈیفیکیشن ہے نیچرلی کر لیتا ہو وہ بھی نہیں ہو پاتا ہے اتنا وہ آپ کے باڈی کو کیا کرتا ہے کنٹرول کرتا ہے اور اس سے اوپر کوئی ڈرگز اگر آپ لیں گے تو یاد رکھئے پھر تو اتنی بری زندگی گزاریں گے آپ تو آپ کو میں کیوں بتا رہا ہوں یہ کہ یہ غلطی آپ نے نہیں کرنا تو اس سے خود بچیں گے اور دوسرے یوتز کو بچائیں گے یاد رکھیں آپ بچائیں گے آپ بہت ایمپورٹن ڈیاد رکھیں بہت ایمپورٹن ڈیاد رکھیں اچھا آپ جو ایس سے گزر رہے ہیں یہ ایجوکیشن کہہ جائے یاد رکھیں آپ کا ٹھیک ہے تو یہاں آپ ایجوکیشن گین کیجئے فرسٹ ہم نے دیکھا ایجوکیشن کے اندر چینج لانا ہے سیکنڈ سوشل ایویلز کو آوائٹ کرنا جسے پہلا میں نے لیا انٹاکسکیشن دوسرا اور انٹاکسکیشن بتاتا ہوں آپ کو کیا ہے جو آج کل بہت زیادہ ہے وہ ہے سکرین سکرین مالو آپ کیا ہے موبائل کا سکرین ٹی وی کا سکرین ٹی بلٹ کا سکرین اس کو بلتے ہیں سکرین اور اس کو بلتے ہیں سکرین ٹائم مدلہ کتنا ٹائم آپ اس کو دیکھتے ہیں سکرین ٹائم تو میں آپ کو ازارش کروں گا اپنے سماج میں آپ بھی سکرین ٹائم کو کم کیجئے اور گرین ٹائم کو بڑھائیے گرین ٹائم مطلب پارک میں جائیے کھیلیے کودیے سمجھے آپ کی ایج ہے اس کی تو سکرین ٹائم کو کم کرنا گرین ٹائم کو بڑھانا یہ چینج آپ کو لانا ہے جب بھی آپ کو بچے کو دیکھے موبائل پر زیادہ تو کیا بولا ہے اچھی بات اچھی بات نہیں میں کو دے دو میں دیکھ سکتا ہے میرے لئے اچھا ہے چھوٹے بھائی بہن کو ایسی کرتے ہوں گے آپ چلو آنکہ خراب ہوں گی تمہاری اور خود جاگے پھر وہ جاگے گلتا امی ہم سے لے رہے اور خود دیکھتے باتے چونکہ جو چیز آپ نے بولی اس پر خود پریکٹیس نہیں کیا تو وہ بول دیتے کمپلین کرتے آپ سمجھے آپ بات کو سکرین ٹائم کو کم گرین ٹائم بڑھانا اور یہ چینج آپ کو دوسروں میں بھی لانا ہے سکرین ٹائم سے کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو یہ خود ایک ایڈکشن ہے ایک ریسرچ ہے پوری سٹڈی اس پر آپ اتنا ٹائم نہیں میں بتاؤں لیکن یہ بھی ایک ٹائپ کا ایڈکشن ہے جس میں انسان بغیر چیزوں کو براوس کیے ہوئے کے رہنے سکتا لیکن یہ سکرین ٹائم جب بڑھتا چلا جاتا ہے تو آپ کو معلوم آپ بہت سارے ایویلز کی طرف جاتے ہیں انٹرنیٹ پر جب جاتے ہیں مجھے بولنے کی ضرورت نہیں آپ سب سمجھ جائیے دوسروں کو بھی مت دیکھئے کون کیا کرتا ہے آپ کو سب معلوم کیا کر رہے ہیں میسیوز کرتے ہیں آپ اس کا پھر اس میسیوز سے ہزار سوشل ایویلز سماج میں پھر پھیل رہے ہیں یاد رکھی بہت سارے چیزیں ہو سکتی ہیں سوشل میڈیا کا غلط استعمال آئیڈیز کو لڑکیوں کے نام سے بنانا لڑکی خاص طور سے کرتے ہیں تاکہ دوسرے اپنے دوستوں کو کیا کرے فشنگ کرے ہیں مطلب ان کو بیٹ دالتے آپ لے کر فیک آئیڈیز کرتے ہیں لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں ابیسیو کنٹینٹ ڈالتے ہیں کسی کا بھی کوئی بھی کنڈیشن نے فوڈوہ کھیچ کے اس کو وائرل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو ستاتے اس کے ذریعے اب بتائیے آپ سوشل چینج آپ کیسے لائیں گے ایسا یوت جب آپ خود دوسروں کو تنگ کرنے میں بولنگ کرنے میں لگے ہوئے بولنگ سمجھتے ہیں آپ دوسروں کو تنگ کرنا آپ لوگ امید کرتا ہوں نہیں کرتے ہیں ایسا سکول میں کلاس میں بہت غلط بات بہت غلط بات ٹھیک ہے تو کیا کرنا ہے آپ کو ایک چینج لانا ہے ڈرگز نشہ انٹاکسیکنٹ جس میں میں نے آپ کو ڈرگز اور دوسری چیزیں اور سکرین ٹائم کو میں نے اس میں ڈالا ہے چونکہ اس میں اتنے بچے ایڈکٹیٹ ہو گئے آپ لوگ اتنے زیادہ آپ لوگ نہیں ہوں گے میں سمجھتا ہوں ہارڈلی آپ ٹین فیفٹین میٹ سیوز کرتے ہوں گے دن میں ہے نا لیکن آپ کے دوسرے بہن بھائی لیکن اور پڑوسی بچے لیکن اور محلے کے بچے ہوں گے ایڈکٹ آپ کو کیا کرنا ہے ان کو اسے نکالنا یاد رکی خود بھی بچنا ہے اور ان کو بھی اسے بچانا ہے یہ میری بات کو آپ نوٹ کر کے رکھئے غور کر کے رکھئے اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو بہت مشکل ہو جائیں گے یاد رکی بہت مشکل ہو جائیں گے اسی طرح سوشل چینج جو آپ کو لانا ہے وہ ایک جو میں کہوں گا سوشل ایویل ہے وہ بھی جو اس کو نکالنا ہے اور وہ چینج لانا ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود کسی کو ستائیں گے نہیں اور کسی کو ہمیں ستانے بھی نہیں دیں گے یاد رکی ایک ڈگنی فائیڈ لائف جینا بہت امپورٹن نہیں یاد رکی سمجھ رہے آپ بات کو لہذا ہم کو ہوتا ہے نا آپ جس ایج میں نا آپ کو چھیڑ خانی کرنا بچوں کے ساتھ دوسرے بچوں کو چلتے چلتے مار دینا کسی کا چھٹ کش لیے اس کی ٹائی کو پل کر لیے کسی نے اگر وہ بٹن لگایا کھش کے اس کے بٹن سکول دیئے کرتے ہیں نہیں کرتے آپ لوگ کسی کے پیچھے کچھ چپکا دیا لکھ کر آئی ایم سو ان سو ہاں ہی سو ان سو ہاں کچھ بھی یہ بالکل کومن سیٹ پر لکھ دیئے جس سے آپ چڑتے اس کے سیٹ پھار دیئے گاڑی کی جا کر کرتے ہیں نہیں کرتے یہ سب بہت خطرنا کی بھی لے تو ہمیں دوسروں کو نہیں ستانا ہے اور ایسے اپنے آپ کو بنانا ہے کہ دوسرے ہم کو بھی نہ ستایا درکی اور یہ رول ہے اگر آپ چاہتے آپ کو کوئی نہ ستایا تو آپ بھی دوسروں کو مستہ آئیے لیکن ہمارا بیہیوئر کیا ہوتا ہے ہم دوسروں کو تنگ کرنا چاہتے اور یہ امید کرتے ہیں دوسرے ہم کو تنگ نہ کریں دوسروں کے بارے میں ہم ill feelings رکھیں گے اور ہم سمجھتے ہیں وہ ہمارے بارے میں اچھی good feelings رکھیں دوسروں کے بارے میں ہم کیا کریں گوسپ کریں گے جیلس رہیں گے بیک بائٹنگ کریں گے اور کیا امید کریں گے دوسرے لوگ ہمارے بارے بہت اچھے رہے چونکہ کیا ہوتا ہے سماج میں کتنے جھگڑے آپ دیکھیں صرف اس وجہ سے ہے کہ ایک دوسرے کو آپ نے غلط الفاظ بولے کتنے ایویل سے بتا سکتا ہوں جو صرف آپ کے غلط الفاظ بولنے سے تنگ کرنے سے شروع ہوتے ہیں کہیں بھی ہو سکتا ہے وہ ایسا ہو سکتا ہے کوئی لڑکا لڑکے کو تنگ کرے کوئی لڑکا لڑکی کو تنگ کرے یہ بھی اس میں انکلوڈڈ یہ بھی تو ستانہ ہے نا دوسروں کو تو یہ بہت کومن ہے آپ کی ایج میں جب آتے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے اور آدمی کو لگتا ہے یہ انجوائیمنٹ ہے کسی کو تنگ کر دینا ساتھ والے بچے کو ساتھ والی بچی کو کسی لڑکی کو کسی عورت کو یہ کومن ہے لیکن آپ تھوڑا سا غور کیجئے کیسا فیل کریں گے ایسی کوئی حرکت آپ کے فیملی کسی ممبر سے کوئی کرے تو وہاں کیسا ہوتا میرے گھر کے فلاں کو ایسا کیا اب تو اس کو چھوڑوں گا نہیں لیکن آپ وہی کام دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں اس کو انجوائی کر رہے ہیں یہ کس چیز سے ہوتا ہے معلوم آپ کو وہ سکرین ٹائم میں زیادہ فلمیں دیکھنے کا ندیجہ ہوتا ہے وہاں یہ سب چیز انسان سیکھ کر آتا ہے گولینگ کرنا ستانا چھیڑنا یہ چیز آپ کو خود رکنا ہے اور اپنے اطراف میں دوسرے بچوں کو بھی اس چیز کے ایویلز بتانا ہے کہ کسی کو تکلیف دینا اچھی بات نہیں یاد رکھی اب آخری پوائنٹ اور بات کو ہم ختم کریں گے اپنے سماج میں اکنومیکل چینج بھی آپ کو لانا ہے وہ ایسے کی جو آپ ادھار سی بات آپ ارن نہیں کرتے آپ بچے ہیں تو میں آپ کو آپ کی حساب سے بڑھا ہوں آپ کو جو پاکٹ منی ملتا ہے اس پاکٹ منی میں سے کچھ پیسوں کو سیف کرنا ہے اور ان پیسوں کو سیف کر کے ایوری منت آپ اس کو چیریڈی کریں گے کسی ایک ایک تی کسی ایک شخص کسی ایک انسان کو غریب کو جس سے اس کی ہلف ہو اور وہ کر کے آپ دوسروں کو بھی بتائے ہم ایسا کر رہے ہیں آپ بھی کرنا چاہے تو اس میں آگے آئیے وہ اماؤنٹ کچھ بھی ہو سکتی ہے مجھے اچھے سے یاد ہے ہم لوگ چھوٹے تھے تو کچھ سکول میں ہمارے پروگرامز ہوتے تھے ہم کو ٹوئنٹی فائی روپیز کلیٹ کرنا پڑتے تھے پھر ہم ایک سوشل چاریٹیبل کاؤس کے لیے وہ پیسے کو دیتے تھے پھر اسکول اس کو لگاتا تھا اور پھر ہم دیکھتے تھے پروڈیکٹ وہ آدمی کیسی حل ہوئی لیکن میں جب کی بات کر رہا ہوں ٹوئنٹی فائی روپیز بہت ہوتے تھے تو ہم لوگوں سے مانگتے تھے فیاملی میمبر سے مانگ لیا اچھے میں کب کی بات کر رہا ہوں معلوم جب مجھے پرسنلی گھر میں پاکٹ منی میں ٹوئنٹی پیسہ ملتا تھا بیس پیسہ پھر میری پاکٹ منی تھوڑی بڑی میرے خالہ نے بولا تو پچیس پیسہ ملنے لگا مجھے ٹوئنٹی فائی پیسہ لیکن ٹوئنٹی فائی پیسے بہت چیزیں آتی تھی یہ بات بھی آپ یاد رکھی ہیں ٹھیک ہے تو اس ٹائم میں ہم ٹوئنٹی فائی روپیز جمع کرنے نکلتے تھے پھر اس کا ایک کارڈ ہوتا تھا پھر لکھتے تھے انہوں نے اتنے دیئے انہوں نے اتنے دیئے انہوں نے اتنے دیئے سب سے جس سے لیے ہمارے لکھتے تھے اس نے سائن کرتا تھا جب ٹوئنٹی فائی جمع ہوتے تھے پھر اس کو ایک کارڈ کے لگاتے تھے ہم کسی غریب کو کھانا کھلانا کسی کی فیس پی کر دینا جو سکول میں غریب بچے ہوتے ہیں کسی کی ڈرس کے لیے پیسہ جمع کر دینا اور آپ سب کیس پاکٹ منی ہوتا ہے آپ ایک ہابی بنا لیجئے ایک ہابیٹ بولیئے اس کو ہابی بولیئے تو ایک چیز ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں ایک ہابیٹ بھی بنا لیجئے کہ اپنے پاکٹ منی کا ایک پارٹ آپ سیف کریں گے اور اس پارٹ کو ایوری منت ایک سوشل کارس کے لیے لگائیں گے کسی غریب کی مدد کرنے میں کسی کو کھانا کھلانے میں بہت امپورٹن ہے عادت اگر یہ آپ نے عادت دال لی آج تو آپ کے پورے زندگی میں عادت آپ کو کام آئیں گے اور ویسے بھی سیونگ کرنا بہت اچھی ہو بھی مل بہت اچھی عادت ہے پیسوں کو بچا کے رکھنا بہت اچھی ہابیٹ ہے کرنا چاہیے تو آپ یہ کریں گے اس سے کیا ہوں گا ایک سماج میں چینج آئیں گا آپ ایڈیوکیشنل اپلیپمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں آپ سوشل ایویلز کے اگنسٹ کام کر رہے ہیں آپ کمیونیٹی کے اپلیپمنٹ ایکنومیکل کام کر رہے ہیں جو آپ کے پاس منی ہے اس کے اندر آج آپ کماتے نہیں ہیں تو اتنا کریں گے کل آپ ارنس بنیں گے پتہ نہیں آپ میں سے کون کہاں جائیں گا کیا کیا کریں گا جو میری بات کو سن رہے ہیں آج کچھ لوگ یاد رکھیں کچھ شاید بھول بھی جائیں گے لیکن جب اس زندگی میں جائیں گے میں بھی کچھ لوگ ہوں گے جو لاکھوں روپیہ ہر مہینے کمائیں گے یہ عادت جب بھی باقی رکھنا کہ اس میں سے بھی ایک پارٹ نکالنا ایک سوشل کاؤز کے لیے ایک چیریٹیبل کاؤز کے لیے ایک ویلفر ایکٹیویٹی کے لیے ایک سوشل ویلفر ایکٹیویٹی کے لیے ایک کوپوریٹیو ایکٹیویٹی کے لیے یہ دینے کی ایک عادت بہرحال آپ بنائیں تو یوتس فور سوشل چینج میں ہم نے چار پانچ چیزیں دیکھی بہرحال تو پوزیٹیو مائنڈ سے کام آپ کو شروع کرنا ہے ارادہ کر لیں میں نے تو کچھ باتیں رکھی آپ کے مائنڈ میں ہو سکتا ہے میرے سے زیادہ بہت زیادہ پوائنٹس ہوں گی اور ہو سکتا ہے تو آپ کو چینج کے لیے آگے بڑھنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ آپ اس فیلڈ میں خوب آگے بڑھیں اس سے آپ یاد رکھئے آپ کو بینیفٹ ملیں گا سواب کی شکل میں اس سے یاد رکھئے آپ کے اطراف کے لوگوں کو بینیفٹ ملیں گا آپ جو چیریٹی کریں گے اس کے شکل میں اور اس سے جو ہے پھر کیا ہوں گا سماج میں ایک سوشل چینج جائیں گا اگر سب لوگ ایسا کرتے چلے جائیں گے بہرحال بنے بچوں اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کا میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذری ڈونیشے ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حقدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ